گنتی اکیسوں باب اور جب ارداد کے کے نانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتھارم کی راہ سے آ رہے ہیں تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا تب اسرائیلیوں نے خداون کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تُو سچ مجھ ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے اور خداون نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کہنانیوں کو ان کے حوالہ کر دیا اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا چنانچہ اس جگہ کا نام بھی حرما پڑ گیا پھر انہوں نے کوہے ہور سے روانہ ہو کر بہر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملکِ ادوم کے باہر باہر گھوم کر جائیں لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے آجز آگئی اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے تب خداون نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداون کی اور تیری شکایت کی سو تو خداون سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا اور ایسا ہوا کہ جس جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا اور بنی اسرائیل نے وہاں سے کوچ کیا اور آوبوت میں آ کر دیرے ڈالے پھر آوبوت سے کوچ کیا اور ائیے عبریم میں جو مشرق کی طرف معاب کے سامنے کے بیابان میں واقعہ ہے دیرے ڈالے اور وہاں سے کوچ کر کے وادی زرد میں دیرے ڈالے جب وہاں سے چلے تو آزنون سے پار ہو کر جو آموریوں کی سرحد سے نکل کر بیابان میں بہتی ہے دیرے ڈالے کیونکہ معاب اور آموریوں کے درمیان ارنون معاب کی سرحد ہے اسی سبب سے خداون کے جنگ نامہ میں یوں لکھا ہے واہیب جو صوفہ میں ہے اور ارنون کے نالے اور ان نالوں کی ڈالان جو آر شہر تک جاتا ہے اور معاب کی سرحد سے متصل ہے پھر اس جگہ سے وہ بیر کو گئے اور وہی کوہاں ہے جس کے بارے میں خداون نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر اور میں ان کو پانی دوں گا تب اسرائیل نے یہ گیت گایا اے کوئیں تو اُبلا تم اس کوئیں کی تاریخ گاؤ یہ وہی کوہاں ہے جسے رئیسوں نے بنایا اور قوم کے امیروں نے اپنے آسا اور لاکھیوں سے کھودا تب وہ اس دشت سے متنا کو گئے اور متنا سے نہلیل کو اور نہلیل سے بامات کو اور بامات سے اس وادی میں پہنچ کر جو معاب کے میدان میں ہے پسگا کی اس چوٹی تک نکل گئے جہاں سے یش میں نظر آتا ہے اور اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس ایلچی روانہ کیے اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے گزر جانے دے ہم کھیتیوں اور انگور کے باغوں میں نہیں دسیں گے اور نہ کوئوں کا پانی پیئیں گے بلکہ شاہرہ سے سیدھے چلے جائیں گے جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں پر سیہون نے اسرائیلیوں کو اپنی حد میں سے گزرنے نہ دیا بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسرائیلیوں کے مقابلے کے لیے بیابان میں پہنچا اور اس نے حیز میں آ کر اسرائیلیوں سے جنگ کی اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر اور نون سے لے کر یبوک تک جہاں بنی امون کی سرحد ہے قبضہ کر لیا کیونکہ بنی امون کی سرحد مضبوط تھی سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا اور امونیوں کے سب شہروں میں یعنی حسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس گئے حسبون امونیوں کے بادشاہ یہی سون کا شہر تھا اس نے مواب کے اگلے بادشاہ سے لڑ کر اس کے سارے ملک کو ارنون تک اس سے چھین لیا تھا اسی سباب سے مثل کہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ حسبون میں آؤ تاکہ سہیون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے کیونکہ حسبون سے آگ نکلی سہیون کے شہر سے شولہ برامد ہوا اس نے مواب کے آر شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بھسم کر دیا اے مواب تجھ پر نوہا ہے اے کموس کے ماننے والوں تم ہلاک ہوئے اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانند اموریوں کے بادشاہ سہیون کے حوالہ کیا ہم نے ان پر تیر چلائے جوہے سبون دائیبون تک تباہ ہو گئے بلکہ ہم نے نفع تک سب کچھ اجار دیا وہ نفع جو میدابہ سے متصل ہے پس بنی اسرائیل اموریوں کے ملک میں رہنے لگے اور موسیٰ نے یائزر کی جاسوسی کرائی پھر انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا اور وہ گھوم کر بسن کے راستہ سے آگے کو بڑھے اور بسن کا بادشاہ آوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ ادری میں ان سے جنگ کرے اور خدا انہیں موسیٰ سے کہا اس سے مت ڈر کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالہ کر دیا ہے سو جیسا تُنہیں اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ساتھ جوہے بسون میں رہتا تھا کیا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا چنانچہ انہوں نے اس کو اور اس کے بیٹوں اور سب لوگوں کو یہاں تک مارا کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا اور اس کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا موسیقا موسیقا موسیقا